اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام آج کے مہمان کے ساتھ آپ کا مذہبان اعتبار ساجد حاضر ہے ناظرین آج کا مہمان کوئی اور نہیں سال حجری ہے جس کا آغاز محرم سے ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ محرم کی کیا فادیت ہے کیا اہمیت ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مہینے کو اتنی رواداری روایتی رواداری رواداری اخوت اور محبت اور احترام کے ساتھ منائیں تاکہ اقوام عالم میں ہم سرپلند رہ سکیں جیسا کہ ہمارا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی عظمتوں کو پوری دنیا کے سامنے اجاگر کیا آج بھی ہم وہی دوست ہیں وہی بھائی ہیں وہی بہنیں ہیں وہی مائیں اور وہی بیٹیاں ہیں جو اسلام کے پرچم کو سر بلند کرنے کا جذبہ دل میں رکھتی ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا بحشت میزپان بحشت آپ کا بھائی آپ کا دوست آپ کا بھائی آپ کا دوست کہ آپ اس مہینے کے احترام کو ملہوز رکھتے ہوئے تمام وہ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں جو ڈاکٹروں نے اور حکومت نے آپ کو ارسال کی ہیں آپ کو تاقید کی گئی ہے کہ ان تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ محرم کا احترام کیجئے وہ رسومات ادا کیجئے جس میں آپ اپنی عقیدت کا اظہار کر سکیں لیکن تمام تر احتیاطی تدابیر کے ساتھ میں بار بار احتیاطی تدابیر پر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ بہت سے حجوب میں جیسا کہ آج کل کرونا کی وبا ہے آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہم اس سے کس طرح سینہ سپر ہو رہے ہیں کس طرح ہم جنگ لڑ رہے ہیں اس جنگ میں آپ کی تعاون کی بہت ضرورت ہے عقیدت اپنی جگہ وہ سر آنکھوں پر یقین حسین سے بڑھ کر تو کسی کا غم نہیں لیکن غم حسین منانے کے بھی کچھ آداب اور کچھ قرینے ہیں براہ کرم کوئی ایسا لفظ کوئی ایسا جملہ کوئی ذاکر کوئی وائز اپنے مو سے ادا نہ کرے جس سے ہمارے ترمیان تفرقہ یا تلخی پیدا ہو اتحاد بین المسلمین کا بنیابی مقصد یہ ہے کہ آپ کی بات آپ کے جذبات اترام کی فضہ پیدا کریں محبت کی فضہ پیدا کریں اور اقوام عالم میں یہ پیغام جائے کہ مسلمان کل بھی ایک تھے مسلمان الحمدللہ آج بھی ایک ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ ہم کس مسلک یا کس فرقے یا کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یہ سوچئے کہ ہم پاکستانی ہیں ہم الحمدللہ مسلمان ہیں یہ دونوں فرائض جنہیں ہمیں ادا کرنا ہے وہ بطور ایک ذمہ دار پاکستانی کے ادا کرنا ہے اور ایک ذمہ دار مسلمان کی حیثت سے ادا کرنا ہے مسلمان کی تو بہت سے جمعہ داریاں ہیں عبادات ہیں اور عقیدت ہے احترام ہے آج سی ہے وہ تمام تر اسواق اسلام میں موجود ہیں جس کی بار بار تلقین قرآن کریم فرقان حمید نے کیا آپ اس پہ عمل کیجئے اور بھائی چارے کو فروغ دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹروں کی تاقید اور ان کی ہدایات پر عمل کیجئے اس محرم کو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ہمارے لئے ہم سب کے لئے اقوام عالم کے لئے خیریت اور سلامتی کا مہینہ ثابت ہو اور ہم دنیا پر ثابت کر سکیں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو امن محبت اور بھائی چارے کا سبق دیتا ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین فی الحال اپنے مہزبان اعتبار ساجد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ